بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ہر دن میں نیا کھلونا ملنا چاہیے یہ صورت تب ہی ممکن تھی جبکہ مرد عورت کو دھروں سے نکالتا خیجاب سے نکالتا اور ان کو بے لباس کر کے سامنے آتا چنانچہ فریدم کے نام پر ایکیلٹی کے نام پر عورتوں کو سپر میں جوج کے لیے بلایا گیا موفے دیئے گئے اور بلہ پھر ان کو سینگ گر کے طور پر استعمال کیا گیا موڈل گر کے طور پر استعمال کیا گیا سرکے سرکے یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا اب تو جتنے بے استحار ہیں ان تک عورتوں کی تکریریں ہوں گی جن کے جسم کے لباس کی پورا نہیں آخر کیوں ایسا کرتے ہیں عورت کیا اتنی جریتری کئی چیز ہے کہ جسم کے جسم کو بے لباس دیکھنا لوگوں کے لیے اتنا ضروری کہ ہر عورت تو انہوں نے ایسے بنا دیا چنانچہ ان کے مجزین دیکھ لیجئے اکبار دیکھ لیجئے سینی دیکھ لیجئے ہر تھوڑی دیر کے بعد کئی نہ کئی پیلے بعد عورت دکھائیں گے یا کئی نہ کئی ایسی عورت دکھائیں گے کہ جو دوسروں کے لیے خام خاص جلسیتی کا باعث بنے تو مانم ہوا اس کے پیچھے پہی شہدانی سوچ ہے جو عورت کو اپنی حیاء والی نعمت کے محروم کرنا چاہتی ہے اور کھلونہ بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے چنانچہ عورت یورپ کے اندر توپر کے محول میں اس باؤ کے اندر آ گئی اور وہ ایسی منت گئی کہ اب اپنے طور پر پریشان بھی بہت ہے چنانچہ وہاں پر اب تو شعبی کا رواد ہی خطہ جا رہا ہے اس نام نے شعبی کا حکم اتلیے دیا مرد ذمہ دار بنے نکاح کے ذریعے مرد اس عورت کی ہر ضرورت پر پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ عورت اس کے جہے اولاد کی ماں بنتی ہے اور اس کی ورافت میں ہٹا پاتی ہے اور عورت کا کھانا پینا اور باسی ضروریات کا مرد ذمہ دار ہوتا ہے شریعت نے عورت کے تاک انصاف کا معاملہ کیا عورت کے حقوق کی ریایت کی اس کو کمزور کمجھتے ہوئے پیٹیکشن پروائیڈ کی کہ کوئی مرد تم سے زیادہ ہی فائدہ نہ ہوتا ہے جو تمہیں اپنانا چاہتا ہے وہ تمہاری زندگی ہو تمہاری ضروریات کا کثیر بن کے رہے وہ تمہارا حامد ہو سکتا ہے ایسے تم اس مرد کے قریب آؤ چند قسم کے ساتھ کی وہ تو ہر کوئی بننے سے تیار ہے زندگی کا کثیر بننے کے لئے پوری تیار نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم دیکھئے کہ شریعت نے کہا کہ اگر تم کسی عورت کو اپنی زندگی کا کثیر بنانا چاہتے ہو اُس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی ضمداری لو اُس کو بھر دو ضروریات دو اور اُس کو جو ہے جوانی سے لے کے برہاتے سے تم اپنے گھر میں رکھنے کے نیت کے ساتھ نکاح کرو تو پھر یہ جو ہے تمہارا زندگی کا معاملہ کیک ہوگا اس لئے اگر کسی آدمی کے دل میں نکاح کے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے سندھے نیت عورت کو پاس رکھتے چھوڑ دینا ہے علماء نے مطلع لکھا اُس کا نکاح ٹھیک نہیں ہوتا زنا کا اُس کو گناہ ملتا ہے اُس کی نیتی ٹھیک نہیں تھی تو نکاح کے وقت نیت یہ ہو میں نے اُس کی اتنا ساتھی بنایا میں اُس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا زندگ مداری لی شریعت نے کہا اب تم اِس عورت کو زندگی کا ساتھی بنا سکتے ہو تو دین اِسلام نے تو عورت کی پروٹیکشن دی اُس کو جو ہے ایک سایا دیا اُس کو ایک چاہتر اتا کی چاہتر دواری اتا کی تاکہ وہ پورس کے پورن زندگی گزارے مگر کپر کے محول میں عورت سے یہ نعمت چھین لی وہاں پر اب عورت سے وقتی جو ہے وقت تھوڑا وقت گزارنے کے لیے اپنے شریعت کر لیتے ہیں اور اُس کے بعد اُس کا سہی ذمہ نار نہیں ہوتا چنانچہ پھر کی پہلے تو ڈائی وورٹ کا ایٹی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تھا جب جتنی ڈائی وورٹ ہونے لگی اب ایسا وقت آ گیا کہ شادی تو وہاں ضروری نہیں سمجھا جاتا چنانچہ میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا کہ ایسے ملک میں جانا ہوا وہاں پوری زندگی یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میرا کام کون ہے یہ میری پاپ اور ماں کون ہے پوری زندگی کوئی ایک بھی فارم ایکہ نہیں بنانا پڑتا جس میں ماں یا باپ کا نام لکھنے کا نو بتائے تو سوچیے تو سہی مانر پیجر آزاد ہو گئے اُس کا نتیجہ کا نکلا اور اُس بیشاری مستگری اُس کو اپنی روحی کے لیے جوب بھی لازمی کرنے پڑتی ہے آٹھ گھنٹے بھی جوب سکتی ہے ایک تو جوب سے تھکی ہوئی آتی ہے اُس کے بعد گھر کے سارے کام وہ بھی عورت کو کرنے پڑتے ہیں اور اولاد بھی عورت کو تبالنی پڑتی ہے کہاں اسلام کے معاشرے میں اولاد کا کام کو تبالنا اُس کو کمانے کے لیے کئی نہیں جھکے کھانے پڑتے مگر یہاں تو عورت کو جو کونے بھی جانا پڑتا ہے اپنے بہت کی ناغ برگاریاں نہیں کھانے پڑتی ہیں تو گھر کی مطیبت حلیدہ بچوں کو پالنا اپنی جگہ کتن کے کام اپنی جگہ اور پھر بہت کی ناغ برگاریاں اپنے جگہ عورت مصیبت پڑی ہوتی ہے کسی اے پتر کے محول میں جس عورت کے تابتے ہو وہی کہے گی زندگی بہت مشکل ہے حقیقت میں اس محول میں عورت کی زندگی کو مشکل بناتے رکھ دیا اس بچاری کو تو اس طرح سمجھا جاتا ہے جیسے آئیس کریم تو کھالی اور اس کے اوپر کے جو ہے تمر تو کہیں پھیک دیا اس طرح وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھا کے پھر اس کو یود پیپر کی کرنٹ سے چین میں ٹھیک دیا جاتا ہے یہ عورت کے تاب کہاں کا انساق ہے اس کو انسان تو نہ سمجھا گیا اس کو اپنی خواہشات کا کھلا نہ سمجھا گیا یہیں تو بنیادی جو ہے فرق ہے اتنام اس چیز کو تب ہی قبول نہیں کر سکتا اتنام اس کو حیمانیت قرار دیتا ہے اور تو کچھا محول اس کو زندگی کا بہترین اصول بنا دیتا ہے موسیقی موسیقی